وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوْقًا تم جنت کیا شیئر کرو تمہیں جنت میں غورے ملیں گے صد ملیں گے تمہیں دراہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے استغفر اللہ جنت کا انکار کرنا والا مولوی صاحب کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا نہیں آپ نے کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ صحر کرو بھائی یہ تو جنت کا انکار ہو گیا اور جنت کا انکار کرنا والا کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے مولوی صاحب آپ نے بہت غلط بات کہی دیا توبہ کرو کرنا رکھ سے بول رہے ہیں فرمائیں مسکول تھا آپ کا مسکول گیا تھا ہم آپ کیسے آپ کہاں رہتے ہیں بھائی کیا کام بتائیں جی کیا کام بتائیں نا مجھے نہیں مانم پاتا کیسے جائے کہاں سے نمبر مجھے نہیں مانم پاتا میرا نام علی ازغر ہے علی ازغر آپ کا نام کیا ہے ناصر ناصر حسین اچھا کس مسلک سے ہیں جی کس مسلک سے ہیں اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت جی آگے جی آگے اہل سنت و جماعت مسلکی آلہ حضرت مسلکی آلہ حضرت دعاوت تبلیغ کے مطالق کیا خیال اور نظریہ ہے آپ کا دعاوت تبلیغ کے مطالق جی دعاوت تبلیغ جماعت مطالق کیا نظریہ ہے آپ کا نظریہ جی ہلو ہاں آپ نے فون کیا تھے نمبر تو ضرور کہیں سے لیا ہوگا کس نے دیا ہوگا ہاں کچھ مسئلہ ہوگا تو بتائیں دعاوت تبلیغ کے مطالق جو جس کے دو دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اور دیوبند کو مانتے ہیں تو وہ جو محنت کر رہے ہیں جو کام پوری دنیا میں چل رہی ہے دعاوت تبلیغ کے ذریعے سے اس کے مطالق کیا نظریہ ہے آپ کا کیا سوچ ہے آپ کا اس کے بارے ہم نہیں بول سکتے آپ کیسا ہے نہیں وہ لوگ اپناہ سمجھے کیوں نہیں بول سکتے بھائی پوری دنیا میں مشہور ہے ہند غیر بھی جو ہندو بھائی لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان کے مطالق کہ وہ کیا کام کرتی ہے کیا ہے کرونا کا ٹائم پر تو پوری دنیا میں اس کی پہچان ہو گئی دعاوت تبلیغ مطالق جب وہ دلی مرکز پر جو ہے پابندی لگائی تھی پوری دنیا جو ہے اس کو جان چکی ہے کہ ہے کیا ہے آپ نہیں جانتے جبکہ بریلبی اور دیوبندی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور اس میں تان تشنیبی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں آپ عالم ہیں کہ غیرِ عالم ہیں آپ آپ عالم ہیں کہ غیرِ عالم ہیں عالم حافظ ہے تو بتائیں نا آپ کو پتہ نہیں ہے اکثر جو اہمہ ہوتے ہیں مسئلہ کے آنہ حضرت والے وہ تو بہت تان تشنیب کرتے ہیں ابھی نہیں بول رہے ہیں لیکن مسجد میں جب بیان کرتے ہیں تو اس وقت عوام کا سامنے بولتے ہیں تو اگر وہ غلط نہیں ہے صحیح ہے تو پھر عوام کا سامنے ان کو متعلق غلط نہیں بولنا چاہیے نا اور اگر صحیح ہے تو پھر بول دینا چاہیے بھائی صحیح کام کر رہی ہے جیسا مثال کے طور پر بہت سے مسلمان ہیں ڈاکٹر زاکر نایک سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن جو کام کر رہا ہے وہ کام کے سب تائید کرتے ہیں تعریب بھی کرتے ہیں کام کرتے تو پھر لوگ اپنے دوان گاتے ہیں اپنے کچھ بولتے ہیں وہ جو اگر اگر حناف کے خلاف کچھ بول رہے ہوں تو پھر تو غلط ہے جو غلط بولتے ہیں لوگ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان سے ہمارا کاروبار ایلہ ہے ہمارا کاروبار ایلہ ہے ہمارا کاروبار کیا بھائی آپ کو مسلح کیا ہے وہی تو بول رہا ہوں اب لوگ یہی تکلیف ہے نا بگر تحقیق بگر جانے اب لوگ فوراں بول دیتے ہیں کہ ہمارا آپ کا الگ الگ راستہ ہے یہ کیا ہے بھائی ہمیں یہی تحقیق کرے نا آج جو گمرہ ہو رہے ہیں لوگ یہی وجہ سے بگر تحقیق کے کس بھی فتوہ لگا دیے جائے بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے ناصر بھائی مولوی ناصر صاحب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ احمد بالحمد رحمت اللہ علیہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ابن عربی رحمت اللہ ان تمام پر کفر کا فتوہ لگایا گیا تھا پہلے پتہ ہے آپ کو ان تماموں پر کفر کا فتوہ لگایا گیا تھا اور لگانے والے بڑے عالم جید عالم تھے لیکن اس وقت وہ سمجدار تھے انہوں نے رد کر دیا تو قبول نہیں کیا ہر زمانے میں بڑو پر کفر کا فتوہ لگایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تنقید کیا گیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی پر شخصیات پر عملہ کیا گیا ہے مجنون کہا گیا ہے دیوانہ کہا گیا ہے لیکن اقل مند اس کے قبول نہیں کیا اور جو جن کے تقدیر بدنصیبی تھی وہ قبول کر لیا تو ہر زمانے میں تنقید کیا جاتا ہے تنقید کو ان کے عقائد ان کے کتاب ان کے نظریہ ان کے سوچ اس کے مطالع کر کے تحقیق کر کے بات کرنا چاہیے نہ کہ اندر دھون کر دیں بھائی ہم اسی مسئلک سے ہیں تو بھائی انہوں نے کہا ہے فلاں مخالف کو دو غلط کہہ دو اس طرح دین پھیلے گا اسلام پھیلے گا اس طرح سے آپ اشان اللہ لگے مر جائیں گے سب تو دعوت تبلیق کے متعلق آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں حالانکہ آپ لوگ بیان جب کرتے ہیں دیوبندی کے خلاف دعوت تبلی کے خلاف جماعت کے خلاف بہت جو ہے گمرائیت پھیلائی جاتی ہے لیکن میں آپ کے پرسل میں حوالہ بھی جائے ہے لطمت الغیب عالی ازالت الرعیب دیکھیں یہ کتاب دیکھیں اللامہ پیر نصر الدین نصر گوللوی ٹھیک ہے انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیں اس کتاب کے اندر تبلیغی جماعت دیوبند مسلک کی ترجمان یہ جماعت بھی اندرون و بیرون ملک کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے اس کے متعلق بھی لوگوں کے مختلف راہے ہیں میں تبلیغ دین کو اچھا سمجھتا ہوں انپر طبقی کو کلمہ وضو نماز روزہ اور حلال و حرام کے مسائل سے روشناس کرانا یقیناً نیکی کا کام ہے اور جو بھی یہ کام کرے گا عجر کا مستحق ہوگا ہمارے پاس خانقاہوں میں لوگ عقیدت کے وجہ سے آتے تھے ہیں لیکن یہ بات بھی ہے کہ تعریم دینے کیلئے آتکل خانقاہوں میں باقع تربیت کا فقدان ہے میں نے ختم ہو چکا ہے وہ خود اقرار کرے ہمارے خانقاہ میں مسلک آلات کے جو بزرگ ہیں پیر ہیں کہتے ہیں ہمارے خانقاہ میں لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو دعوت تبلیغ والے کرتے ہیں بتایا نا کتنی تاریخ لیچے دیکھیں نا دیکھیں آپ کے بات پرسنل پر حوالہ بھیج دیا ہے آپ ذرہ دیکھیں آپ عالی میں اردو پڑھ لیتے ہیں ہے نا اور ایک طرف ایک طرف آپ کے دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں علیہ صاحب علیہ صاحب وہ بھی خدمت کر رہے ہیں لیکن ان پر بھی مکمل کتاب لکھ دی گئی ہے کس نے لکھا ہے عبدالسطر حمدانی صاحب نے اور اس میں کیا لکھا ہے اسی علیہ صاحب کو منافق مکار دجال اللہ کی نبی علیہ السلام کا باغی کیا کیا القابات سے نواز ہے ان کو پتہ ہیں آپ کو آسطن کا سانپ کون عبدالسطر حمدانی نے باقیدہ کتاب لکھ دیا ہے آپ نے پڑھی ہے جناب ناصر بھائی کتاب پڑھی ہے آپ نے کتاب پڑھی ہے دعوت اسلامی ایک علمیہ یہ آپ کے برلوی مسلک کے مناظر علامہ عبدالسطر حمدانی مصروف برکات رزوی نوری کتاب چھپی ہے مرکز اہل سنت و برکات رزا ٹھیک ہے امام احمد رزا روڈ پور بندر گجرات دعوت اسلامی کے آئین میں ہی مسلک اعالی حضرت کی مخالف ورزی صفحہ نمبر اکیس پر کیا کیا نہیں لکھا ہے فیرس دیکھیں اس کتاب کی فیرس میں کیا کیا لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطالعے جھوٹے خواب کو بیان کرنا اور لکھا ہے کہ دیوبندی وہابی سے بھی آگے بڑھ گئے الیاس اتار بہت سارے باتی لکھئے ہاں جھوٹے بیان کرنے میں الیاس وہابیوں سے بھی بڑھ گئے صفحہ نمبر نائنٹی فائیب سب باتیں لکھی ہیں دیکھیں اس لئے میں کہتا ہوں جناب ٹھیک ہے بیان کریں اچھی بات ہے عوام کو دین پہنچائیں جس سے جو اللہ اس کو آخرت میں پوچھے گا اسے کے بارے ہمیں سوال کریں اللہ یہ نہیں پوچھے گا دیوبندی وہابی ان کے اقابروں کافر کہتے تھے کیا نہیں کہتے تھے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے تھے کیا نہیں لگاتے تھے اللہ یہ نہیں پوچھے گا مسئلہ کہ آلہ کے مانتے کیا نہیں مانتے تھے اگر لکھا ہے جھوٹے خواب گھڑنے میں عطار وحابیوں کے نقصے قدم پر صفحہ نمبر ایٹی فور کے اندر لکھا ہے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں گستاخ گستاخ لکھا ہے گستاخ رسول پر عالمہ حرم شریف یہ بمبئی کے پہلے ہی صفحہ علیہ ستار کے سلحہ کلیت کا بھانڈا پوٹا سلحہ کلیت علیہ ستار کتاب کا نام دیکھ لیں پتہ ہے آپ کو حوالہ دوں یہ دیکھیں حوالہ لیں یہ جب کتاب کا نام دے رہا ہوں میں آپ کو یہ کتاب کا نام دیکھیں یہ کتاب کا نام دے رہا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں یہ نہیں نہیں یہ نہیں پہنچا یہ دیکھیں پہنچا سامپ کی تو تصویر لگائی ہے اور کیا لکھا ہے دعوت اسلام ایک علمیہ دیکھا یہ کون لکھ رہے ہیں مسئلہ کہ بڑے عالم بڑے مناظر اب دو سطر حمدانی واقعیدہ مناظر ہیں یہ بھائی انہوں نے لکھا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں دیکھیں کیا لکھا ہے کتاب کا نام دیکھیں اور یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہے یہ پوری فیرست پڑھیں آپ پوری فیرست پڑھیں آپ حسام الحرمین پر تصدیق کرنے سے عطار کا انکار اور ممبئی میں ہنگامہ یہ دیکھیں میں نسان لگائے دے رہا ہوں آپ کو حسام الحرمین میں یہ دیکھیں کیا لکھا حسام الحرمین پر تصدیق کرنے سے عطار کا انکار اور ممبئی یعنی علیہ ستاری کا ایک تماتھا لگتے ہی دعوت اسلامی کی شکم سے سنی دعوت اسلامی کا جہنم سنی بول رہے ہیں دعوت اسلام لیکن وہابیوں سے مناظرہ کرنے کی اطار کی اپنے نائب ہند کی نائب ہند کو ممانیت کہ دیوبندی وہابی سے مناظرہ مت کرنا دیکھ لیا حضرت بہت ساری باتیں لکھی ہیں منافق فنافق کیا کیا لکھ دیا ہے بھائی بہت بہت بات لکھا ہے اب اگر اپنے مسئلت میں تضاد ہے اور اپنے اتنے بڑے جماعت کے بانی کو جو منافق کہا جا رہا ہے حسام الحرب نے منکر کہا جا رہا ہے اب اللہ کی نبی اسلام کے باغی کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی اسلام جھوٹ بولنے والا کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی خواب بیان کرتا ہے بتائیں تو پھر دیوبندی وہابی پر اطراز کرنے کا کیا مطلب پھر ہے جب اپنی گھر میں گند ہے جی بولیں ہاں دیکھیں نا اوپر جو میں نے دیا دعوت تبلیغ کے جو تاریف کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر کس طرح دعوت دعوت تبلیغ والے جماعت والے جو دیوبند سے دیوبند سے نکلی ہوئی ہے کتنی محنت کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ہاں پہ اللہ اس کے رسول سے ملا رہے ہیں دعوت تبلیغ والے پھر بھی میں کہتا ہوں جو بھی اختلافات ہیں دیوبندی وہابی کے دیوبندی اور مسئلہ کے آلہ حضرت والے میں ایک ایک کو آپ پیس کریں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب غلط ہے سب باطل ہے سب خالی عوام کو گمراہ کر کے جب اور پیٹ بھرنے کا ایک بس راستہ ہے اسے کھولا ہوا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور انہاں آپ بتائیں کہ دیوبندی کا یہ عقید ہے دیوبندی یہ نہیں کرتے دیوبندی میں آپ کو مسئلہ کے آلہ حضرت کے کتاب سے ثابت کروں گا جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہی تو آپ کے گھر میں بات موجود ہے آپ کے لوگ ہی ایسا کہہ رہے ہیں جس پر فتوہ لگا رہے ہیں وہی کام تو مسئلہ کے آلہ حضرت والے کر رہے ہیں اس طرح مثال کے طور پر ابھی مفتی تاریخ مسعود کے مطالق سنا ہے آپ نے بولیے پرانے پاک میں جو کہی جگہ امی کا لفظ آیا ہے امی کا جملہ ہے نا اس امی کا ایک مطلب انپڑ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے امی کا مطلب کہتا ہے جو کنزل ایمان کے اندر بے پڑے بھی لکھا ہے امی کا مطلب اور ایک امی کا مطلب انپڑ بھی لکھا ہے جو لقب اللہ کے نبی علیہ السلام کیلئے خاص ہے اور یہ لفظ موجزہ سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے جو کسی مخلوق سے علم حاصل نہیں کیا براہ رست اللہ نے اللہ نے علم سکھایا ہے کہ وہ انبیاء کا وستاد کوئی دنیا مخلوق نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے تو اب کنزل ایمان کے اندر اسی کا ترجمہ انپڑ بھی پڑ لیا ہے اب تاریخ مصول صاحب نے اسی وہی ترجمہ کر دیا کہ بھئے انپڑ کا ہی دیا تو پھر دنیا کے اندر ایک سور مجھ گیا تفاہ نے بتمیزی قائم کر دی کہ سر کلم کر دو فاسی بچڑا دو جیل میں ڈال دو قتل کر دو گستاق ہو گیا وہی بات جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہی جملہ مسئلہ کے آعالہ والے کتاب موجود ہے لیکن وہاں کوئی دیکھتا نہیں اگر وہ حوالہ دینے کے بعد جواب دینے کے بعد بھی کوئی کہتا نہیں کہ بھئے انہیں ہماری ہے غلطی ہے یا مختاریخ مسعود غلط نہیں کیا ہے وہ جو کہا ہے ہماری کتاب میں موجود ہے اور یہ بات انہوں نے کہی ہے اور یہی قرآن کی آیت انہوں نے پڑی ہے دیکھیں آپ کے پرسلان پر دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں بعض کلمات نحوی قائدے کی خلاف معلوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لنہ سفان یہ قرآن کی آیت میں سے یہ جملہ انہوں نے کہا تھا نحوی قائدے خلاف کہا تھا تو پوری دنیا میں طفاہ نے بتمیزی پر مچا دیا مسئلہ کے آلہ دوالہ نے گستاق ہو گیا ہے قرآن کی تحوین کر دی نبی کی تحوین کر دی حالانکہ اہی بات دیکھیں احمد یار خان نعیم صاحب تو مسئلہ کے آلہ حکیم الامت ہیں وہ ہی لکھ رہے ہیں لیکن امپر کوئی فتوہ نہیں ہوتا کتنا فتوہ دیوبندی وہاں بھی اپر مسئلہ کے آلہ دوالہ کچھ بھی کر لے کوئی فتوہ نہیں دوسرا ہے کہ تقویت الیمان کی عبارت پر شاہ اسماعیل صحیح پر الزم لگایا آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیوار نبی علیہ السلام دیوار کے پینچے کا علم نہیں حالانکہ اہی بات جو ہے مسئلہ کے آلہ دوالہ کتاب موجود ہے دیکھیں تنویر الافصار بنویر نبی المختار اسرف سے آلہ بھی لکھتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پینچے کیا ہے کون سا مسئلہ ایسا لیں گے دیوبندی کے خلاب بول کر کے وہی مسئلہ جو ہے مسئلہ کے آلہ دوالہ کتاب مل جائے گا آپ کو پھر کیوں یار تفان قائم بتمی طفان قائم کرنا کیوں وہ فیتنا فیلانا کیوں فیتنا فیلانا بند کر دینے چاہیے جس علم غیب کے متعلق جو ہے دیوبندی کے پر فتوہ لگا جاتا ہے گستاقی رسولت توہین رسول کے مرتقب ہیں اللہ کے نبی علم کی علم غیب کو نہیں مانتے کافر ہیں فلاں فلاں ہیں اب وہ ان کی گھر سے ہی ثابت ہے کہ ان کی گھر ثابت ہے مقام بلات و نبوت یہ علامہ سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں علم غیب کے انکار کرنا اور نہ کافر ہے نہ فاسد ہے نہ کچھ ہے فتوہ کفر نہیں لگے گا اور فتوہ رسولت میں فاسدی برولی صاحب نے کہی دیا کہ جو علم غیب اللہ کے نبی کے لئے مانے ہو اس پر حنفیہ نے کفر کا فتوہ دیا ہے اور قرآن کیس آیات کے خلاف مخالف ہے کنس قل لا يعلم من فی السماوات ورد غیب الا اللہ بتائیں حضرت اب ایک بات بتائیں آپ تھی محمد کرتے ہوں گے تو آپ کے سامنے کبھی کئی مرتبہ مسئلہ آیا ہوگا فاتحہ جب پڑھنے کا ہوتا ہے کھانا سامنے رکھتے ہیں نا آج تک کبھی ایسا ہوا کہ فاتحہ پڑھے ہو آپ نے اور کھانا سامنے رکھے بگر فاتحہ پڑھ دیا نہیں ہوا نا ایسا کبھی کبھی بھی کیا ملکہ کہ کھانا سامنے نہیں رکھا ہو شرنی سامنے نہ رکھا ہو اور فاتحہ پڑھ دیا ہو ایسا کبھی موقع نہیں آیا نا نہیں دیکھیں اب یہ کیا ہے کوئی فرض واجب مجھتے یہ نہیں ہے پھر بھی اس پر اسرار پابندیت کا کبھی چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ رسائل ملاد محبوب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایسے عمر پر جو مستحب ہو اسرار کرے شیطان سے گمراہیت کا حصہ لینے والا بنا شیطان سے گمراہیت کا حصہ لینے والا بنا بتاؤ پابندیت سے کرتے ہو لیکن اب دیکھیں فتاوہ رزبیہ جل چہاروں میں کیا لکھا ہے یہ فاظل بربے سب لکھتے ہیں سفہ نمبر 194 کے اندر اور وقت فاتحہ کھانے کے کاری کے پیسے نظر ہونا کھانے کے کاری کے پیسے نظر ہونا یعنی کاری کے جو فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کھانا ہونا اگر سے بیکار بات ہے بتائیں کون لکھ رہا ہے جس کے مسلک کا نعرہ لگایا جاتا ہے اسی کے مسلک والے اسی کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں دوسری بات بتاؤں میں آپ کو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو دھروت پڑھنے کا حکم ہے کہ جو نہ پڑے وہ بدبخت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاہ سے محروم رہے گا وہ سقی ہے وہ ہے نا وہ سارے وعید آئی ہیں لیکن اب جو چومتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے پر ہے نا چومتے ہیں نا بتائیں یہ چومنا کیا ہے بتائیں جو چومتے نہیں وہ آب ہی ہوگی ہے نا تو جو چومتے نہیں ہیں وہاہبی ہوں گے نا تو جو نہیں چومتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے جو چومتے نہیں ہیں اکثر انگو اٹھا لگے چومتے ہیں آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسجد میں دیوبندی بھی ہو اور بریل بھی بھی ہو تو بریل بھی لوگ تو چوم لیتے ہیں وہاہبی دیوبندی جو چومتے نہیں ہیں تو یہ نہ چومنا دیوبندی وہاہبی کی پہچان ہے نا اب دیکھیں یہ فتح یہ یہ فاضل بربلی صاحب کتاب ہے عبر المقال ساہید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا یہ دیں کیا لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر سولہ پر ازان میں وقت استعمع نام پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹوں کے ناخن چمنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوض سے ثابت نہیں جو کچھ اس میں روایت کے آتا ہے کلام سے خالی ہے پس اس کے لئے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون اور مواقع جانے یا نفس ترق کا باعث زجر و ملامت کرے یعنی جو نہ چومیں اس پر ملامت کرنا تان تصنیر کرنا وہاہبی دیوبندی کرنا وہ بے سکت غلطی پر رہے کیا ہے غلطی پر رہے ہو پتہ ہیں آپ بل رہے ہیں کہ جو حسینہ کرے وہاہبی دیوبندی وہ لوگ صحیح کرتے ہیں بھائی دیوبندی وہاں جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں شریعت کے مطابق کرتے ہیں گمراہ کیا گیا ہے آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں نے جو ہے صحیح رہنمائی نہیں کی اپنی عوام کی اس لئے کہتا ہوں صحیح رہنمائی کریں تاکہ وہ دین پر چلے ورنہ قیامت میں جب پیٹائی جو ہوگی نا سنیئے جی اس سے سوڑا اپنی مسلک میں جو کر رہے ہیں ہاں ہم لوگ اپنے مسلک میں جو ہمارا ہے ہم کر رہے ہیں اپنے مسلک میں جو کر رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ کو جو مسلک جو پسن آ رہا ہے آپ لوگ اس میں رہی ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے موانا ناصر صاحب آپ نے صحیح کہا بتائیں کوئی اگر غلط کرے اور شریعت کے خلاف کرے اس کو منع کرنا یہ جانکاروں کی ذمہ داری ہے کی نہیں ہے بھائی ایک آدمی اندھا ہے وہ کون پہ گرنے والا ہے ایک آنکھ والا دیکھ رہا ہے اگر وہ نہیں بچائے گا گناہ گار یہ ہوگا تو آپ لوگ تو اندھے ہیں اندھے ہیں آپ لوگ دیکھیں 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 فتوہ رضوی میں نے بھیجا ہے جلد پانچ ہے دیکھیں اس میں کیا لکھتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہے اس کے اندر انگوڑے چمنہ کو تارک اور ازان میں ازان میں ازان ہی میں انگوڑے چمنا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں اور جو کچھ بعض لوگوں نے اس بارے میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نزدیک ثابت نہیں کیا ہے ثابت نہیں ہے دیکھیں نہیں بھائی ازان آگے دیکھو مگر اقامت میں تو کوئی ٹوٹی فٹی روایت بھی موجود نہیں پس اقامت میں انگوڑے چمنا ازان کے وقت سے بھی زیادہ بدعات وہ بے اصل ہے اسی واسطے فقہہ نے اس کا بالکل انکار کیا ہے اہر آر آپ اپنے مسئلت کو سمجھائیے ہمارا مسئلت الگ ہے حضرت ناصر صاحب ہمارے مسئلت والے کام نہیں کرتے میں کیوں سمجھاوں ان کو آپ لوگ کرتے ہیں میری بات سنیں اپنے اعلی حضرت کی مخالفت کر کے اپنے گھر کی کتاب کے وصول سے یہ کتاب ہے امتیاز اہل سنت کہ جو اعلی حضرت کا مسئلت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا بے ایمان مرے گا تو آپ لوگ اپنے آلات کی بھی نہیں مانتے بتاؤ نا بھائی کس کی مانیں گے پھر ہم لوگ مانتے ہیں تو یہاں وہ منع کر رہے ہیں انگوڑا چمتے ہیں کیسے مان لیا آپ نے وہ کہہ رہے ہیں انگوڑا مت چمتے ہیں آپ چمتے ہیں وہ کہتے ہیں فاتحہ فاتحہ پرنے وقت میں سیرنی کھانا مت رکھو آپ رکھتے ہیں کیسے مان لیا آپ نے مخالفت کو ماننا کہتے ہیں کہ موافقت کو ماننا آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مخالفت کسے کہتے ہیں موافقت کسے کہتے ہیں مخالفت کر کے ماننے کی بات کرتے ہیں بتایا نا پھر اللہ کی مخالفت کریں گے ابو الہم اللہ کو مانتے نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے کہیں ہم نبی کو مانتے دین و شریعت کی مخالفت کریں گے اور کہتے ہیں مجھے کو مانتے بھئی ماننا اس کو ہوا مابا کلات ماریں گے اگر بلتا ہوں اس کی تازم کرتے ہیں تازم یہ ہوئی ہے تو آپ بھی یہ کہنا ہے آپ اپنے مسلم ارے مولوی صاحب یہ اندھے پن کی نشانی ہے آپ کے پاس دلائل پہنچنے کے بعد بھی آپ بول رہے ہیں وہ ہی کریں گے جبکہ مسئلہ میں دیوبندی کی کتاب نہیں بھیجا میں دیوبندی کے چارہ خبر کتاب نہیں بھیجا آپ کو میں نے آپ کے مسئلہ کے بڑے اور مجدد جو تمہارے مسئلہ کے اس کو سمجھائیے ہمارے مسئلہ والے ہمیں سمجھائیں گے جب وہ مروون ناصر صاحب مروون ناصر صاحب مروون ناصر صاحب اچھا میں اعلان کر دیا کہ آپ کے اعلان دیوبندی ہیں اور اس جو دیوبندی اس کی بات نہیں مانے گا مت مانے آپ ٹھیک ہے چلے اچھی بات infamous مت مانیں میں بھی چاہتا ہوں ان کی بات نہ مانو آپ میں بھی چاہتا ہوں ان کی بات نہ مانو اور آپ کے اس سواربن ہندی اکنے لکھا ہوا ہے حسومتری صاحبہ لکھنے بھی رزوی لکھتے ہیں جو آلات کا حمقیدہ نہ ہو آل حضرت کا حمقیدہ نہ ہو ہم اسے کافر مانتے ہیں بتائیں کہاں جائیں گے آپ دیکھو بیرلوی بن کر رہو گے تو اس حالت میں آل حضرت کو مانو گے تو بھی کافر رہو گے نہ مانو گے تو بھی آلہ حضرت کے فتح سے کافر بنو گے کوئی راستہ نہیں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے بیرل پر چھوڑ دیوبندی بن جاؤ تو ہی تمہارے لئے نجات کا ذریعہ ہے کہ تم جنت میں جا سکتا جی ہم کیوں دیوبندی بن جائیں گے جنت حاصل کرنے کے لئے اللہ اس کے عسو کی رضا حاصل کرنے کے لئے دین کو صحیح سمجھنے کے لئے آپ نے دین کے شکل بگار دیا ہے تم جنت کیا شیئر کرو تمہیں جنت میں بھوڑے ملیں گے صد ملیں گے تمہیں درامے کوئی ضرور نہیں ہے استغفر اللہ جنت کا انکار کرنے والا مولوی صاحب کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا نہیں آپ نے کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ شیئر کرو بھائی یہ تو جنت کا انکار ہو گیا اور جنت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے مولوی صاحب آپ نے بہت غلط بات کہی دیا توبہ کرو توبہ کرو ملوی صاحب ملوی صاحب توبہ کرو ملوی صاحب جنت مسلمانوں کے لئے جنت کا حصول اور جنت کے لئے دعا کرنا نبی علیہ السلام سنت ہے جنت کا مطالبہ کرنا اس کو مانگنا اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے بھائی سنت ہے یہ جنت کے حصول کے لئے عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جنت کے انکار کرنے والا کیونکہ جنت غیب میں سے غیب ہے جنت اس کے انکار کفر ہے بھائی قرآن سے صاحب جنت جنت کا ثبوت قرآن سے ہے حق مانیں گے حق مانتے رہیں گے ہم غلط مانتے ہیں غلط مانتے رہیں گے چلو ٹھیک ہے ہمارے عقیدوں گلت کہو چلو ٹھیک ہے میں آپ کو آسادی دے دیئے ہے ہمارے عقیدوں کا آپ گلت کہو آپ کے آل حضرت کر رہے ہیں انگوٹھا نہیں چمنا آپ کے آل حضرت کر رہے ہیں کھانا سامنے فاتحہ نہیں پڑنا آپ کیوں کرتے ہیں کس کی مان رہے ہیں آپ کس کا انکار کر رہے ہیں بتائیں نا کس کا انکار کر رہے ہیں ہم آل حضرت کو ہی مانیں گے تو تو نہ بول رہے ہیں وہ تو نہ بول رہے ہیں انگوٹھا مت چمو اللہ کی نبی آزان سن کر کے نبی کے نام پر وہ کہتے ہیں کھانا سامنے فاتحہ مت پڑو وہ تو منع کر رہے ہیں پھر آپ کہاں مان رہے ہیں ان کو بھائی کہاں مان رہے ہیں آپ تو ان کی انکار کر رہے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں اب اس کو ماننا کہتے ہیں ایسا نہ کریں کم سے کم جو بات دلیل سے ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ صریعت کی خلاف ہے اور وہ آپ کے اکابر سے اگر ثابت ہو جائے کتاب سے آپ سر جھکا لینا آپ سر جھکا لینا مان دینا یہی اقل مندی کی نشانی ہے بھائی یہ سمجھداری کی پہچان ہے سمجھدار کی آپ ایسا نہ کریں آپ امام ہیں اگر آپ ایسا کہیں گے کہ ہم کو جنت چاہیے نہیں چاہیے ہم کو ہور نہیں چاہیے ہم وہ بات نہیں مانیں گے جو آلہ حضرت کتاب ثابت ہو بتائیں ایسا کہنے والا وہ کیسا عاشقِ آلہ حضرت ہوگا آپ کے مسلک کے اعتبار سے بھی سننی نہیں ہیں آپ بتائیں آپ کے مسلک کے علماء کے فتوہ ستہ آپ کافر ہو گئے کسی باتیں نہ کریں کسی باتیں نہ کریں دیکھو آپ امام ہیں جب آپ ہی ہڑ درمی کریں گے آپ ہی زید کریں گے آپ ہی کجروی اختیار کریں گے آپ بتائیں تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا عوام کا کیا حال سیطان نے زید کیا نہیں مانا تو مردود ہو گیا آدم علیہ السلام نے مان لیا اور توبہ کر لیا تو اللہ نے ان کو مقام بلند عطا فرمایا درجات بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے بتائیں نا یہ اچھی بات نہیں ہے سمازداری کی نشانی نہیں ہے اب ہمیں کوئی کتاب دیں اب ہم بتائیں کہ بھئے آپ کا یقیدہ غلط ہے اگر ہمارے عقابر ثابت کر دیں گے تو ہم جواب دے نہیں پائیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے بھئے اس سے غلط ہے یہ کیا ہے علمہ کی پہتان کیا ہے کہ علم کے روزن جو بات آ جائے اگر صحیح وہ مان لے غلط ہو چھوڑ دیں اس سے آپ عالم ہیں امامت کرتے ہیں اس کے باوجود میں آپ اس طرح ہردھر نہیں کرتے ہیں بتائیں عوام کیا سمجھائیں گے کیا اثر پڑھ گا عوام کے اوپر اس لئے اکثر آپ کے عوام ہے تو مسجد سے دور ہے دین سے دور ہے سریعت سنت سے دور ہے یہ ہی ہو جائے آپ لوگوں کی وجہ سے یہ آپ ذریعے ہیں اللہ پکڑ کرے گا پیٹائے ہوگی نا قبر میں اور حسر میں وہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ جنہم سے بچا جنت عطا فرما گناہوں سے بچا نہیں کہ اگر راستہ میں ڈال دے ہم دعا کرتے ہیں اور جو حق آ جائے گا ہم تسلیم کر لیتے ہیں آپ مانتے نہیں آپ تو مانتے ہیں آپ نے کہا جنت ہر سے کوئی ضرورت نہیں بلے ہم کیا بدعا کرتے ہیں اللہ ہم جنت میں داخل نہ عطا فرما ہم بدعا کرتے ہیں ہم لوگوں کو دعا کرتے ہیں بدعا نہیں کرتے بدعا نہیں کرتے لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ آپ اہر اہر لیجئے جنت لیجئے ہمیں اہر جنت نہیں چاہیے یہ تو جہالت ہے بھائی اس لئے میں کہتا ہوں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب ماننے کی ماننے کا جذبہ پیدا کریں ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں یہ ہر دھرمی اچھی بات نہیں ہے یہ ہر دھرمی غلط نہیں ہے دیکھیں ایک میں حوالہ بھی جارہا ہوں آپ کے مجدد صاحب انتقال سے پہلے ایک وسیعت کر گئے تھے دیکھیں وسیعت کیا ہے وسایہ شریف میں ہے دیکھیں دین و مذہب میرا دین و مذہب جو میری کتوب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے تو آپ کے آلازل کتاب سے میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کا دین یہ ہے اور اس پر قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے یعنی انگوٹھا نہ چمنا نماز روزہ حد زکات سویزہ فرض ہے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ نہ کرنا نماز روزہ حد زکات سے بھی اہم فرض ہے لیکن آپ انکار کر رہے ہیں جو نماز سے اہم فرض ہے اس کا انکار کر رہے ہیں فرض انکار کر دے آدمی کافر ہو جائے گا اور جو نماز سے اہم فرض ہے جو آپ کے آلازل کتاب ثابت ہو اس کا انکار کر رہے ہیں مسلمان کیسے رہیں گے بتائیں آپ کیسے مسلمان رہیں گے آپ اپنے کامیں بسکر رہیے نہ بلکل بھائی جو میں جبڑسی نہیں کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں آپ کی کتاب ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ ان کو ٹھکرا دیں یا ان کو مان لیں ان کو نکال دیں یا پھر انگلے سے لگا لیں ہمارے علماء جو کہیں گے ہم مانیں گے نہیں جو تھیر انہوں نے انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا ہے کہ انگوٹھا چمنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا بیکار بات ہے آپ کے علماء اور آپ کے مجدد آپ کے بڑے اپنے مسلک کے آراد بانی بانی وہی کہہ رہے ہیں میں کسی اور کی بات دیوبندی وہابی کے اکابر کی بات پر اس نہیں کر رہا ہوں میں میں قرآن حدیث پر اس نہیں کر رہا ہوں آپ کے آراد کی بات پر اس کر رہا ہوں جن کی بات کا ماننا آپ کے ہاں ایمان ہے انکار کرنا کفر ہے اور جن کی بات کا ماننا یہ تمام فرض ہے ہم فرض ہے آپ اپنے مسئلہ کو سمجھاتے رہی ہے وہ تو کرتا ہوں میں آپ کی طرح گمرانہ ہی کرتا ہوں کہ آپ خود دن پر نہ ہو آپ خود اپنے مسئلہ کے عقیدے پر نہ ہو آپ سب کی سی کو جنت لے کے جائے گا میری ہمارے دعوت ہو دیکھو یہ ناصر بھائی دعوت تبلیغ والے کے این فکر ہے کہ سب جنت ہی بن جائے چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو چاہے سیہ ہو چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا ہر انسان ہر فرد جنت کا حقدار بن جائے جنت صرف صرف میرے آپ کے لئے نہیں اللہ نے بنایا اللہ فوری دنیا کے لوگوں کے لئے بنایا جو بھی ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا سب جنت ہی ہیں ہماری فکر یہ ہے سب جنت ہی ہو جائے جہنم میں کوئی نہیں جائے اور اہی فکر شیخ عبدالقادیس جلان رحمت اللہ علیہ کی تھی اور اہی فکر خادم معودن جست رحمت اللہ علیہ کی تھی اہی فکر انبیاء تمام انبیاء تمام اولیاء تمام صحابہ سب کی اہی فکر تھی کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں کوئی جہنم میں نہ جائے کوئی جہنم میں نہ جائے آپ کو پتا ہے نا عثمان حارونی رحمت نے اعلان کیا تھا کہ جو فضل کی نماز میرے پیچھے پڑے گا وہ جنتی ہے اور جو اس کو اراز کو فاس کر دے گا جہنمی ہے تو خادم معودن جست رحمت اللہ علیہ یا یہ ایک ان میں سے کسی کے واقعہ ہے انہوں نے رات کو فاس کر دیا اور صبح میں پوری مسجد بھری ہوئی تو انہوں نے پوچھا کس نے رات فاس کیا کہا میں نے تو کہا میں نے نہیں کہا تھا تم کو جو رات فاس کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو انہوں نے کہا آپ کی پیچھے نماز پڑھنے سے سب لوگ اگر جنتی ہیں سب جنت میں چلے جائیں اگر میں فاس کرنے اکیلا جہنمی ہوں تو بہتر ہی ہے ایک آدمی جہنم میں جائے باقی سب جنت میں چلے جائے تو خوش ہو گئے سن کر کے کہ میں امتحان لے رہا تھا تو یہ فکر اولیاء کی تھی کہ سب جنت میں جائے سب جہنم سے بچ جائے اللہ کی نبی علیہ السلام کی طریقے پر سنت پر دن پر سریعت پر چلے بات پر چلے یہ مقصد دعوت تبلیغ کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں دعوت تبلیغ کو بھی نہیں بخشتے ورنہ آپ کے یہاں آتار والے کو بخشتے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھو زید نہ کریں ملوی صاحب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا دیو بندی ہے اس کے لئے وہ اگر پیس کر دے گا تو میں قرآن بھی نہیں مانوں گا حدیث بھی نہیں مانوں گا آلہ حضر بھی نہیں مانوں گا یہ زید ہے نا بھائی یہ زید ہے نا پات حق آ جائے سامنے مانک عدد پر پیدا کریں ٹھیک ہے ملوی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ کرنا رکھ سے بول رہے ہیں ٹھیک ہے